اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوئرز امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاپ ہوں گے آج میں آپ کو سکھانے والی ہوں ساگ والا پراتھا بیسے اس میں سکھانے جیسا ایسا کچھ ہے تو نہیں ساگ آپ کے پاس جو گھر کا بنا ہوا پڑا ہوگا وہی جو آپ کو میں نے پہلے اپنی ریسپی میں سکھایا تھا اس میں کچھ اور چیزیں ایٹ کریں گے جیسے کہ ایک چمچ کٹی ہوئی جو مرچ ہوتی ہے اس کے علاوہ زیرہ نمک اور اناردانہ ون ٹی سپون پیڑے ہم نے بنا کر رکھیں ہیں اوائل استعمال کریں گے اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ دیسی گھی استعمال کیجئے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اس کے اندر ہم ساری چیزیں جو کہ میں نے آپ کو بتا ہے جیلی ٹیکس نمک زیرہ اور اناردانہ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ویسے تو یہ اپنے اس کا بہت رچ فلیور ہوتا ہے یہ چیزیں ڈالنے سے آپ کو ایک پراتھے والی جو ٹیسٹی ہوتی ہے ٹیسٹ وہ آ جائے گا اناردانہ کھٹاس دے گا اور نمک مرچ اگر آپ کو کم محسوس ہوں تو آپ ڈال لیں اگر آپ کے سپائسی ہیں پراتھے تو آپ ساگ تو آپ نہیں بھی اٹ کریں تو کوئی مشلہ نہیں ہم بیل لیں گے اچھی طرح سے پیڑے کے ہو میں نے ان کو اچھی طرح سے خوشکہ لگا لیا ہے اور میں ان کو بیل رہی ہوں پہلے میں ایک روٹی کو بھیلوں گی اور پھر میں دوسری روٹی کو بھیلوں گی اور ان کو اتنا کرنا ہے کہ آپ کو جب توے پر آپ ڈالیں ان کو اتنا بڑا کر لیں کہ اچھی طرح سے آپ کا جو مکسچر ہے ساگ کا وہ بھی پھیل جائے اور آپ کو توے پر ڈالتے وقت اس کو زیادہ وہ نہ کرنا پڑے پھیلانے میں آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو جی تو ہم نے ایک روٹی کو بھیل لیا ہے اس کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے اور خوشکہ اپنے نیچے ڈال لینا ہے اور اب دوسری روٹی کو بھیلیں گے دوسری روٹی کو بھی اسی طرح بڑی سائز میں بھیلنا ہے تاکہ آپ کو جب پھیلاتے وقت پرابلم نہ ہو ساگ کو ہے اس سے پہلے ہم آئل کی کوٹنگ کر لیں گے جس سے اچھی طرح سے یہ اندر سے بھی کرسپی بنے گا اچھی طرح سے آئل کو ٹیپ کر لیں گے روٹی کے اوپر اور اس کے بعد ہم ساگ کو پھیلا دیں گے بلکل ایکولی اور اگر کسی کو تین لیئر پسند ہو تو تین اور اگر زیادہ موٹی لیئر پسند ہو تو آپ موٹی لیئر لگا سکتے ہیں جی تو ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں لیئر بہت اچھے سے ہم نے لگا لیا اب ہم دوسری روٹی کو اس کے اوپر اس طرح سے پھیلائیں گے کہ اس کے کنارے جو ہیں وہ کناروں کے ساتھ اٹھائچ ہوں گا اور اس کو اس طرح سے ہم نے دبا کر آپ اس میں جوڑ لینا ہے اور اسے بلکل ہلکے ہاتھوں سے پریس کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو ائر بنی ہوئی ہے وہ بھی نکل جائے اور یہ اچھے سے پھیل جائے اور باہر نہیں نکلے پھر سے تھوڑا بہت تو باہر نکلتا ہے کیونکہ یہ ساغ ہے اور ذرا پلین ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو اگر زیادہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہو تو آپ اسے فول کر کے ایسے ان کے کنارے بند کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری مزید آنے والی ریسپیز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں اور اسی طرح سپورٹ کرتے رہے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے ہلکا ہلکا سے بیلن جو ہے وہ لگا لیا ہے اور اس کو میں نے اور یہ احتیاط سے جولے پر ڈال دیا اس کو ہم ایک طرف سے سیکیں گے پھر تھوڑا سا آئیل ڈالیں گے تاکہ یہ روٹی کی شیپ میں آج ہے اور میچے سے بھی ذرا اس کا فرم ہو جائے ڈو اور یہ ٹوٹے نہیں ہم نے اسے پلٹ لیا ہے اب ہم اس کے اوپر آئیل ڈالیں گے آئیل ڈالیں گے یہ دیکھیں ہماری روٹی جو ہے ایک سائٹ سے بلکل صحیح ہو گی ہے تیار ہو گی ہے اب ہم نے اس سائٹ پہ آئیل ڈالنا ہے پہلے میں نے آئیل اس لئے نہیں ڈالا کیونکہ اس کو ذرا تھوڑا سا سیک لگنا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ مضبوط ہو جائے تھوڑا آئیل کو اچھی طرح سے چمچ سے پھیلا لیں اور اس کو چمچ ہے یہ فلپر اس سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو پریس کرتے رہنا ہے تاکہ اندر سے بھی جو ڈو ہے ہٹے کی وہ پک جائے اور پروپر اس کو سیک لگے ہمارا ایک سائٹ سے پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو موٹا لگ رہا ہوگا یہ ایسے ہی ہوتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے ڈیپ کرنا ہے اور تاکہ یہ اندر تک پکے اس کو ایک پار پھر سے ہم پلٹ لیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست گولڈن براؤن کلر آ گیا ہے اور اس کو ہم دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے ڈیپ کریں گے ساگ آپ کو جو لیئر کیونکہ موٹی لگائی تھی ہم نے اس لئے آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہم اس کو اچھی طرح سے ڈیپ کرنے کے بعد اب یہ ہمارا فائنل شکل آپ کو ریزلٹ نظر آ رہا ہے اس کو ہم کٹ کر لیں گے تاکہ آپ کو کھانے میں آسانی ہو اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا اچھا اندر سے بھی پکا ہے براؤں ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بھی اچھی طرح سے اس کی دھوکک ہو گئی ہے اسے آپ دہیں کے ساتھ اچار کے ساتھ اور گرما گرم چائے کے ساتھ نوش فرمائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو کیپ سپورٹنگ ہی اور اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ